شادی کی بہانی نابالک بچی کو بیشنے کا پریاس و تلی پتا ماں سہت جیجا پر آرو شپری کی اگرام کٹمائی سہریہ آدیواسی وستی میں ایک نابالک کو بیشنے اور اس کی شادی کرانے کا معاملہ سامنے آیا ہے جب اس بات کی خبر نابالک کو لگی تو وہ گھر سے بھانگ گئی اور آتمتیاں کرنے کے لیے ریل کی پٹری پر جا پہنچی یہاں ایک وقتی نے اسے سمچائش دی جس کے بعد وہ گھاڈی گاہ میں اپنے جیجا کے آن چلی گئی یہاں سے نابالک کے جیجا نے سہریہ وکاس پریشت کے صدرسوں کو سوچنا دی جنہوں نے معاملے کو سنگیان میں لیتے ہوئے نابالک کو ایس پی آفیس لے کر پہنچے جہاں پر نابالک نے اپنی ویتھا بتائی یہ ایک بچی ہے کرسما جو کی بالاپور کی رہنے والی ابھی برطمان میں کٹمائی نباس کرتی ہے یہ ہمارے سنگٹ ان کے سنگیان میں یہ معاملہ آیا کہ یہ بچی یہاں سے بھاگ کے گھاٹی گاں ان کے جیجا کے پاس پہنچ گئی ہے ان کے جیجا ہمارے سنگٹ ان کے کار کرتاں کو بتایا جب ان نے ہم کو بتایا یہ معاملہ تو ہم نے اس بچی کا جو معاملہ تھا وہ اس بچی نے بتایا کہ اس کی ممی اس کا سوتیلا پاپا اور اس کا ایک جیجا بڑا والا وہ اس کو کسی انجاتی میں پیسہ لے کر کے بیچنا چاہ رہے ہیں تو یہ معاملہ چونکہ ہمیں سنگین لگا اور اس وجہ سے ہم نے سمانی ایس پی مہودہ کے سمکچیس معاملے کو راتنا پرستر کیا اور ہم نے ان کو گیاپن دیا اور بچی کے بات بھی ان سے کھروایا جب لڑکی کو پتا چلا ہے کہ اس کو بیچا جا رہا تو کیا آت مل تکننے کے لیے کئی چیز ہے نہیں ایسا تو لڑکی نہ نہیں بتایا لڑکی نہ وہاں سے گھر سے بھاگنا ہو چیت سمجھا اچھا یہ جو بچی ہے یہ آپ کے پاس اب جیسے سیپری آئی ہے کیسے پہنچے سیپری آئی ہے جیسا کہ ان کے جی جا جی تھے اور ان کے جو اور رشتے دار تھے ان کے ساتھ میں وہ بچی وہاں پہ سیپری میں آئی ہے اور اس میں ہمارے سنگٹ ان کے کار کرتا بھی لوگ اس میں آئے ہیں ان کو لبا کے لائے ہیں جیسے ایس پی آفیس میں اس کو آجر کیا ایس پی صاحب نے کوتوالی کو ان کو بتایا تو ابھی ہم کوتوالی میں آئے تو ان نے بتایا کہ اس کی گم سدا کی ایف ہائی آر ہے نابالک نے بتایا کہ وہ شپوری کی گرام کٹمائی کے رہنے والی ہیں بیتی روج اس کی ماں اور اس کے سوتیلے پتا نے جی جا کے ساتھ مل کر کسی انہیں جاتی کے یوک سے اس کی شادی روپے لے کر تیہ کر دی جب نابالک نے شادی سے انکار کریا تو اسے کمرے میں بند کر دیا کلہاری اور لاتھی لے کر اسے مارنے کا بہہ دکھا کر شادی کرنے کے لیے دھمکایا کسی طرح نابالک لوگوں کے چنگل سے چھوٹ کر بھاگ گئی بھاگنے کے بعد وہ ریلوے پتوی پر آتھمتیا کرنے پہنچی یہاں ایک یوک نے اسے دیکھا بات چیت کی پھورا ماملہ بتایا جس پر یوک نے اسے سمجھا گیا جس کے بعد نابالک گھاٹی گھاو اپنے جیجا کے آن چلی گئی جیجا نے ماملے کی جان کری سہریہ وکاس پریشت کے سدشتوں کو دی جس پر نابالک کو لی کر ایس پی کے پاس پہنچیں یا ہم ماملے کو سنگیان میں لیتے ہوئے نابالک کے بیان دلچ کرائے ایک نابالک لڑکی ہے جو کٹھمائی کی رہنے والی ہے کٹھمائی سے کہیں چلی گئی تھی اس کے مادہ پتہ نے ریپورٹ کی تھی اس کی ایف آئی ایر درجہ ہم اس کو تلات رہے تھے تب ہی اس کو کچھ کوئی بکاس پرسد ہے آدھی بکاس پرسد والے کچھ لوگ یہاں لے کے آئے تھے اور ان کا کہنا یہ تھا کہ اس کو کہیں بیچا جا رہا تھا اس لیے ہم نے اس کو سرکچت لا کے دیا ہے تو چوکی لڑکی دو دن سے کہیں کہاں گئی ہوئی چیز اس کے سمجھ میں ہم بیان وغیرہ لے کے جانچ کر رہے ہیں ابھی کیا میں ٹرل دو ہے نلگی برابر یہ گے رہی ہے سر اس کے سوتے لے تکاوٹ کی مہ دوارہ اور صوبے چاڑھا رہے ہیں اس کی جانچ کر رہے ہیں ابھی ہم جانکاری لینے کے بعد ہی اس میں کچھ کا جا سکتا ہے کیا ہوگا